موسیقی 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 باہر لے آئے تھے اس کے بعد چوتھا تھا نرسنگ افتار نرسنگ افتار بھگوان وشنو جی کا چوتھا افتار ہے ہرنیا کشپ کے پتر پہلات کی رکشہ کے لیے ایک خمبے سے وشنو جی نے نرسنگ افتار لیا تھا اس کے بعد نرسنگ بھگوان نے ہرنیا کشپ کا وعد کیا تھا اس کے بعد وامن افتار پانچوے افتار کے روپ میں شریف وشنو جی وامن دیو بن کر آئے اور راجبلی سے تین پگ دھرتی دان میں مانگی تھی دو پگ میں اکاش اور دھرتی ناپری اور تیسرا پیر رکھنے کے لیے جب کوئی جگہ نہیں بچی تو بلی نے اپنا سر آگے کر دیا بھگوان نے سر پر پیر رکھا تو راجبلی پاتا لوگ میں چلا گیا پرشی رام افتار شریحری کا چھٹا افتار پرشی رام جی ہے انہوں نے ہیرہ ونشی شتریوں کو ختم کیا ساستر آرجن کا ود کیا تھا یہ چرن جی بھی ہیں شریح رام افتار چیتر مہا کیسٹو کل پکش کی ناومی تھی پر شریح رام کے روپ میں وشنو چی نے ساتھو افتار لیا تھا دھرم اور مریادہ کی ستھاپنا کے لیے شریح رام کی افتار ہوا تھا اس کے بعد شریح کرشن افتار دعا پریوب میں پہدر پدماس کی کرشن پکش کی اسٹمی تھی پر بھگوان وشنو نے شریح کرشن کے روپ میں آٹھو افتار لیا تھا شریح کرشن نے کنس اور اس کے سب یہ ساتھی اصوروں کا ود کیا تھا دوریو دن کے ساتھ بھی پورے کورا پنچ کو ختم کرنے پر پانڈو کی مدد کی اور دھرم کو پناہ ستھاپت کیا تھا اس کے بعد بھدھ افتار ویساک ماس کے پونیما بھد جہنتی منائی جاتی ہے بھدھ نے بہت دھرم کی ستھاپنا کی تھی اس کے بعد کل کی افتار یہ شریح کرشن کا دسوہ افتار ہے کل کی افتار ابھی پرکٹ نہیں ہوا ہے مارا جاتا ہے کل کی افتار لیں گے اگر آپ کو ہماری اظہار کریں اچھے لگی ہو تو کامنٹ کر کر ضرور بطا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے آنے والے ویڈیوز کے اپلیٹ پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی برائی کندوانا نہ بھولیں